بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ربینہ سٹرونگ ویورز کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم سب بھی ٹھیک تھا کہ الحمدللہ آج میں آپ کے لئے کشمیری چکن مسالے والی سالن کی ریسپی لے کے آئی ہوں اور آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے نیچے بیل کا بٹن دبانا ہے بیل آئیکن کا اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو آپ لوگ تاکہ جلدہ جلد دیکھ سکے آئے میں آپ ویورز چلیے آج ہم آپ کو اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں آپ کو انگریڈینس بتاتی ہوں میں سب سے پہلے میں نے پیاز لیا ہے یہ ایک بڑا پیاز ہے اس کو میں نے اچھی طرح بارک جوپ کر لیا ہے یہ ٹوماتر ہے دو بڑے ٹوماتر یہ لسن ادرک کا پیسٹہ ہے چمچ یہ سبز مرچے ہیں مرچے ہیں بارک یہ پیسی ہوئی ہیں اس کے لیے ہم سادھا مسال لے جائیے ہلدی نمک مرچے یہ سابت خشک دنیئی کا پوڈر ہے اور یہ زیرہ ہے میں نے اس کو پیس لیا ہاتھ سے ہی تھوڑا سا یہ گرم مسالہ ہے نمک ہے ہلدی اور سرخ مرچے یہ حسبے ضرورت آپ لوگوں نے مسالہ ڈالنا اس کے اندر اور چکن میں نے لیا ہے تقریباً ایک کلو چکن ہے آپ اپنی مرضی سے جتنا بھی کوانٹی کے ساتھ سے لے سکتے ہیں لے لے اب میں نے سب سے پہلے اس کے اندر یہ دوس بھی ایڈ ہو گا ہے گلاس اور دہیں بھی اس کے اندر شامل ہوگا تین چار جمج تقریباً اور اس کو میں نے نمک میرچی سادھا نمک اور میرچی اور ہلدی لگا گے اس کو ہلکا سا میرینیٹ کر دینا ہے کیونکہ ٹائم کی شوردیت کی وجہ سے میں آپ کو لائیو دکھا رہی ہوں لیکن آپ آپ ایک گھنٹہ رکھ سکتے ہیں اس کو اس کے لیے اوپشن ہے کشمیری چکن کڑائی ہے یہ مسالے والا سالن ہے اس کے لیے آپ سرسو کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں اویل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور گی بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہے چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں ویورز اس کے اندر میں تھوڑی سی ہلدی لگاؤں گی ابھی کیونکہ میں آپ کو دکھانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حلدی اور نمک آپ نے ہلکا سا بس لگانا ہے حسبے ضرورت کیونکہ مسالے میں بھی ہم نے ڈالنا ہے اور یہ سرخ میٹیا ہے یہ بھی آپ نے ہلکی سی بس لگانی ہے ٹیسٹ کے لیے چولا میں اون کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو میں ہاتھ سے مکس کر لوں گی بس ہلکا سا ہم نے اس کے اوپر چھڑکنا ہے یہ نمک میٹر حلدی اب اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے اچھی طرح سے تقریبا چار پانچ منٹ تک اس کو فرائی کریں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں اب اس کو فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں آپ آپ کو دکھا دیا لیکن آپ نے گھر میں اس کو لگا کے رکھ دینا ہے تقریبا ایک گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اس کے اندر گی ڈال دیا تھا آپ نے آشتگی سے ڈالنا ایک ایک کر کے کیونکہ گی کا شینٹا نہ اوپر پڑ جائے پڑ آپ آپ لیکن کو اچھی طرح دو کے میں نے خوشت کر کے رکھنیا تھا پہل لیکن اس کا پانی سوارا خوشت کر لیا تھا اب اس کو ہم چار پانچ منٹ کا فرائی کریں گے اچھی طرح سے بیوز اب لیکن فرائی ہو چکا ہے تو گریباً چار پانچ منٹ ہو گئے میں نے اس کو فرائی کر لیا تو اب میں اس کو نکال دیتوں خلیم بم کرتی بچی کا فرائی کردی گئے دیکھنے میں نے اس کو بسم دار زمانắماندھا ہوں اگرین ٹھائی 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 موسیقی موسیقی اگر پیائز ڈال دوں گی مسالہ اس کی گریمی بنانے کے لئے مسملہ راہ مانراہین موسیقی 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 پیاس ہم نے اکسی طرح سے بھارک بھارک جوک کر لیا ہے گئی کے اندر ہم اس کو فرائی کریں گے مسالہ تیار کریں گے بہت مزے کی بنے گی یہ کشمیری چکن مسالہ بہت مزے کا سالن بنے گا اس کو ہلکا سام گولڈن برون کریں گے سیاست کو تاکہ اچھی طرح اس کی بنائی ہو جائے گی اور نرم ہو جائے گے اندر سے چکریباً چار پانچ منٹ تاک اس کی بنائی کریں گے اب یہ لسن ادرک کا پیسٹ اس کی ادر میں ڈالوں گی ایک چمچ باریک اس کو میں نے پیس لیا تھا موسیقی موسیقی اب اس کے اندر ٹوماٹر ایڈ کروں گی میں آپ ٹوماٹر کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں موسیقی 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 یہ سرخ مرچ ہے حلدی اور نمک یہ گرم سالہ ہے یہ زیرہ ہے سابت یہ پیسا ہوا ہے تھوڑا سا میں نے اس مردہ رحمان رہی تقریبا یہ ساتھ چیزیں آپ اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گی اور آپ نے گھبرانہ نے یہ سائیڈوں پہ جو اس کا لگا ہوا ہے چکن کا یہ اس کے اندر اس کی گریوی اچھی بنے گی تیز اس کا اچھا آ جائے گا یہ سارا اتر جائے گا مسالے کے اندر ہی دوسری برتن میں آپ بنا سکتے ہیں اب تھوڑا سا مسالے کو اچھی طرح بھول لیں گے تاکہ ٹوماٹر اور پیاز اچھی طرح جائے دوسری برتن میں مسالے کی بنائی کافی ہو چکی ہے تقریبا چار پانچ منٹ تک اب اس کے اندر میں یہ سبت مرچے جو پیسی تھی ایک چماری تقریبا یہ ڈال دوں گی اور تقریبا یہ دہی کے تیم چار چماری ڈال دوں گی بسم اللہ رحمان رہی زیادہ بیٹ آ سکتے ہیں آپ لوگ کام جتنا آپ کے پاس ہے ماشاءاللہ مسالے کا کلر دیکھیں کتنا زبدستہ آ رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں بہت مزے کی ایک پی یہ بنے گی یہ ڈیچ مسالے مسالے والا پشمیدی ٹکن مسالہ آپ لوگوں نے دھرور بنا کے دیکھنا ہے اب اس کے اندر میں ٹکن ایڈ کر دوں گی جو پھرائی کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحمان بعد او کا فاہاں کیا نمک اور میسے آپ لوگوں نے اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے چیک کر لینی ہے بناتے وقت جتنا آپ لوگوں کو پساند ہے زیادہ سپائسی اگر پساند ہے تو آپ چھوڑا سا ٹیسٹ ڈال سکتے ہیں اب اس کی ہم بنائی کریں گے اچھی طرح سے ٹکن کی تاکہ مسالہ اچھی طرح اس کے اندر جذب ہو جائے بہت جلدی بن جائے گی بیورت یہ اتنا ٹائم نہیں لگے گا اس کو مسالہ آپ لوگوں نے بس اچھی طرح اس کا مسالہ تیار کرنا ہے ٹکن کو فرائی کر لینا ہے تو یہ تقریباً بھی ہے پجیس منٹ میں آسانی سے تیار ہو جاتی ہے گھر میں مہمان آئے آپ لوگ ان کو بھی بنا کے یہ نئی ریسٹی پھلائیں اور کچھ بھی کھائیں مزے سے اب اس کی بنائی ماشاءاللہ ہو رہی ہے اور اس کے اندر میں نے آپ کو یہ دور کا کا دھا ایک گلاس دور کا ہے اس کے اندر میں آپ اید کروں گی کیونکہ اس کا پانی کچھ بھوٹک ہے بسم اللہ رحمان ڈاہیم اب اس کی چار پانچ منٹ تک ہم پھر بنائی کریں گے تاکہ دور اس کے اندر اچھی طرح جذب ہو جائے اس کا ٹیسٹ ٹائپ بہت مزے کا ماشاءاللہ ٹیسٹ آئے گا ٹکن کے اندر سے دور کا اب اس کام تھوڑا سب بنائی کریں گے اس کی ڈککن دے دیں گے تقریباً چار پانچ منٹ تک ہلکی آنچ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں اس کی دیکھیں میں نے دودھ کا گلاس ڈالا تھا بنائی اچھی طرح میں نے کر لیا دیکھیں ماشاءاللہ سارا مسالہ دیکھیں آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں اس کی طرح مسالہ بھی مکس ہو گیا گل سکا ہے سارا پیاز ٹوماتر مکس ہو گیا اور میں اس کے اندر ایک گلاس پانی کا ایڈ کروں گی آپ کی مزیہ آپ لوگ ایسے ابھی کھا سکتے ہیں اس کی بنائی کر کے اچھی طرح سے اور آپ پانی بیٹا سکتے ہیں یہ دودھ والا وہ ایک گلاس تھا اس کے اندر میں نے ایک گلاس پانی کا ڈا دیا بھی اس میں لائے رحمان رانی اب میں یہ پانی کا لگا دوں گی تھوڑا سا سکتے ہیں اس کے اندر تاکہ تھوڑی سی گریوی بھی بن جائے اور اچھی طرح اس کو دم بھی آئے گا پھر بھنای اس کی اچھی طرح گل جائے گا گوشت ہو جائے گی دیکھیں ماشاءاللہ اب اس کی گریوی بھی بن گئی ہے اب اس کو میں تقریباً 4-5 منٹ کے لیے پھر دم پہ رکھوں گی پھر میں آپ سے گریوی بھی بھی مردی ہوں اور آپ کو اس کی اچھتر شکل دکھاتی ہوں اس نے دکھاتے ہیں یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو دھام آج پہ ہے اس میں ڈا رحمان دا ہی ہے بھی ماشاءاللہ ہمارا یہ کشمیری مسالے والا چکل دیار ہے اتنی کاب لوگوں نے گریوی اگر رکھنی ہے تو اس کی ٹھیک کیونکہ یہ ہے ہم روٹی نان چاول جس کے ساتھ بھی آپ کھاس سکتے ہیں ساری چیزوں کے ساتھ تو اتنی گریوی اس کے لیے بھی ٹھیک ہے ہم میں اس کو ڈیش اوٹ کر کے دکھاتی ہوں فلیم میں بند کر دیتی ہوں بسم اللہ رحمان اللہ نیم کیونکہ گریوی کے ساتھ کھانا بھی روٹی ویڈیرہ کے ساتھ آپ یہ کھا سکتے ہیں آسانی سے موسیقی 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 اس کے اوپر میں دنیا کی گانش کر دوں گی بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں اور یہ تین چار سبز مچے میں نے کٹ کے رکھی ہیں لبی لبی سی کٹ دیئے ان کو یہ آپ اوپر لگا سکتے ہیں ویورس آج میں نے آپ کے لیے کشمیری چکن مسالہ ریسپی بنائی ہے سالن تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے بنا کے دیکھنا ہے اور اپنے گھر والوں کو کھلانا ہے مہمالوں کو بھی کھلانا ہے آپ لوگوں نے یہ بہت ہی مزی کی ریسپی ہے بہت آسان طریقے سے بنتی ہے اس میں کوئی مسائلہ کوئی مشکل نہیں ہے گھر کے سارے مسائلہ اس کے اندر ایڈ ہیں تو آپ لوگوں نے آج اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ کے لئے نئی ریسپی لے کے آنگی کل تو میرے چینل کو آپ لوگوں نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہے نیچے جو آپ نے بیل آئیکن کا بٹن دبا کے اور میرے چینل کو ضرور آگے آپ لوگوں نے بڑھانا ہے اور آپ لوگ کی تابن سے ہی میں آگے بڑھ رہی ہوں اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے جہاں کئی بھی مجھے دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں صبح آپ سے پھر ملوں گی نئی ریسپی کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ